اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الرازک چکن اینڈ بیف کب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا ہوں میرے چینل کو سبٹرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں اچھا میں نے آپ لوگوں کو کافی ٹائم سے بیف کے بارے میں بتا رہا تھا آج تھوڑا سا یہ ہے کہ چکن کے بارے میں بتاتا ہوں چکن کی شاپ کا وزیٹ کرے آج میرا الرازک چکن اینڈ بیف جو کہ دستگیر بلوک سیون فیڈل بھی ایریا میں واقع ہے نزد بریانی چوک کے قرید اچھا ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں چکن کے اوپر ریڈ بھی کافی کم ہو چکا ہے چکن جو ہے فل چکن جو ہے تین سو ساڈ روپے کلو ہو گئی ہے فل چکن تین سو ساڈ روپے کلو اور ران ٹکہ تین سو بیس روپے کلو اچھا تین سو ساڈ روپے کلو جو ہے پوری چکن جو ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین صاف ہوگی اس کے اندر بلکل بھی چربی نہیں ہوگی بلکل بھی چربی نہیں ہوگی اچھا بہت سارے لوگ یہ لوگوں نے جو ہے مطلب ایک بات یہ بولی لیے کہ چکن جو سستی اس لیے ہو گئی ہے کہ چکن کے اندر بیماری آ گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے چکن کے اندر کوئی بیماری نہیں آئی ہے چکن بلکل صحیح ہے یہ سب آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہوا ہے آپ لوگوں نے جو بائی کارٹ کیا تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے چکن سستی اسی وجہ سے ہوئی ہے آپ لوگ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی چیز مہنگی ہو ضروری نہیں ہے چکن ہے بیف ہے مطلب ایکس وائز ایڈ بہت ساری چیزیں ہیں اگر کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس چیز کو خریدنا چھوڑ دیں بائی کارٹ کر دیں اگر آپ اس کا بائی کارٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ایک دن دو دن تین دن چار دن ہفتے بھر کے اندر اندر اس کے ریڈ نیچے آ جائیں گے جیسے کہ چکن کے آگئے ہیں پانچ سو ساڑھے پانچ سو روپے چھ سو روپے کلو تک چکن پہنچ گئی تھی اور آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو روپے کلو تک بوللیس پہنچ چکا تھا بہت ہو گیا تھا اتنا اتنی مہنگائی ہو گئی تھی خطرناک قسم کی مہنگائی ہو گئی تھی لیکن اللہ کے حکم سے آپ سب کی مہربانیوں سے آج چکن سستی ہو چکی ہے الرازک چکن این بیف اچھا میں جو ہے آپ لوگوں سے ایک چیز جیسے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں کو چکن کے اندر کیا چیز پسند ہے بہت سارے لوگوں کو چیز پسند ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو ران تککہ پسند ہوتا ہے اب میں آپ کو اپنا بتاؤں گا مجھے تو ران تککہ بہت زیادہ پسند ہے ران تککہ تھوڑا سا جوسی ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے سینے کے مقابلے میں سینہ اتنا زیادہ ٹیسٹی نہیں ہوتا جتنا ران تککہ ٹیسٹی ہوتا ہے سینے کے اندر بوٹی ضرور زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ بوٹی کسی کام کی نہیں ہے جو ربر کی طرح موں میں چھبائی جاتی ہے بیکار ہے کم سے کم ران تککہ اچھی طریقے سے خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو فاس فوڈ کے اندر جسے زنگر برگر ہو گیا زنگر برگر کبھی آپ لینے جائیں تو آپ بولیے گا تھائی کا بانلیس والا زنگر ہے تو آپ تھائی کے بانلیس کا زنگر دیں تو آپ وہ کھا کے دیکھئے گا چیسٹ کا تو آپ کھاتے ہی ہوں گے یقینا تھائی کا کبھی کھا کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت فرق نظر آئے گا تھائی کے زنگر میں اور سینے کے زنگر کے اندر سینے کے زنگر کے اندر بہت مطلب کہتا ہوں کہ بھوٹی تو زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ بھوٹی بلکل ایسی ہوتی ہے بلکل ربر کی طرح چوائے جاتی ہے مزہ نہیں آتا ریشے والی بھوٹی ہوتی ہے سینے کے اندر جو کہ داتوں میں فس جاتی ہے لیکن جو ہے ران کی جو بھوٹی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنا نہیں پسٹی ابھی آپ کھا کر دیکھئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کے اندر کے کیسی لگی ہے آپ کو ابھی دیکھیں آپ یہ ہمارے سویل بھائی ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ انکل آئے ہیں چکن سریدنے کے لیے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے سینے کا بان لیس بنا کر دیتے ہیں اور ران جو ہے ران جس طریقے سے بنا ہی جاتی ہے ران اس طریقے سے بنا کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں ران کی صفائی کر رہے ہیں بلکل صفائی کرنے کے بعد جو ہے اس کو بنائیں گے یہ نا شادی بیا دیگر تقریبات کے لیے ٹکنک پارٹی وغیرے کے لیے اگر آپ لوگوں کو آرڈر کے اوپر مال چاہیے تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں ہولسل ریٹ کے اوپر انشاءاللہ آپ کو پورے کراچی سے ڈیفرنٹ ریٹ ملیں گے بہت کم ریٹ ملیں گے بہت مناسب ریٹ ملیں گے ہولسل اور ریٹیل دونوں کا کام ہمارا ہے چاہے وہ چکن میٹ کے حوالے سے ہو چاہے وہ بیف میٹ کے حوالے سے ہو اچھا انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عید کے بعد مٹن کا بھی کام کریں اچھا آپ نے یہ دیکھا یہ اب انہوں نے گردن نکالی ہے گردن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لمبی گردن نکلواتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں پنجر کھچ کے نکالو پنجر کس کو کہتے ہیں پنجر اس کو کہتے ہیں جو سینے کی پسنیاں ہوتی ہیں اس کو بہت سارے لیا جاتا ہے تو اس کو پنجر کہتے ہیں لمبی گردن بھی کچھوا لیتے ہیں لوگ پنجر کچھوا لیتے ہیں جیسے بھی نکلواتے ہیں گردن نہیں ہوتی ہے اس کے اندر اب یہ دیکھیں یہ بانلیس کتنے سکون سے اور کتنے مزے سے نکال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بانلیس نکال رہے ہیں ہمارے سوئل بھائی اچھا زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا میں کیونکہ مجھے بولنا بھی بہت کم آتا ہے کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں لیکن جتنا ہوتا ہے میں سمجھا دیتا ہوں تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سبکرائب کریں اچھا فیس بک کے اوپر بھی میرا پیج ہے الرازق چکن ان بیف کے نام سے اس کو بھی آپ لائک کریں اس پہ میرا ٹیل فون نمبر وغیرہ بھی ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا آرڈر وغیرہ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ